موسم ویگیان کیندر شملہ نے ہیماچل میں پھر سے بھاری بھارش کی چتاب نہیں جاری کی ہے بیبھاگ نے راجے کے میدانی اور مدھی موچائی والے کشیطروں میں دو دن بھاری بھارش کا انمان جتایا تھا پرنتو ابھی چار آگست تک پردیش میں موسم خراب رہنے کی سنبھاو ناجتا ہی جاری ہے راجے کے نو جلوں کے لیے تیس و اکتیس جولائی کو بھاری بھارش کی چتاب نہیں دی تھی اور اب یہ نئی سوچنا جاری کی گئی ہے بیبھاگ کے انسار اونا، بیلاسپور، خمیرپور، چمبہ، کانگڑا، منڈی، شملہ، سولن اور سرمور میں بادل جم کر برسے ہیں وہیں ابھی سنبھاونا ہے کہ آگے بھی موسم خراب رہے گا موسم بیگیان کیندر شملہ نے ہیماچل میں پھر سے بھاری بھارش کی چتاب نہیں جاری کی ہے بیبھاگ نے راجے کے میدانی اور مدھیم انچائی والے کشیطروں میں دو دن بھاری بھارش کا پوربہ انمان جتایا ہے پرانتو ابھی چار اگست تک پردیش میں موسم خراب رہنے کی سمبھاونا چتائی گئی ہے راجے کے نو جلوں کے لیے تیس سے اکتیس جولائی کو بھاری بھارش کی چتاب نہیں جاری کی گئی ہے بیبھاگ کے انسار اونا بلاسپور حمیرپور چمبہ کانگڑا منڈی شملہ سولن اور سرمور میں بادل جم کر برسیں گے وہیں ابھی سمبھاونا ہے کہ آگے بھی موسم خراب رہے گا وہیں NH70 پر لہاسا گرنے سے بھی کافی دیر تک مارگ بند رہا ہے یہ نیچ ستر ہے جی اور گاؤں کا نام گاؤں کا نام بلاہر یہ جار ہے جی منڈی سے لاغ دھارمپور کوٹلی نیچ جیرو نیچ سیون جیرو یہ ستری لے ہے جی آفتہ کتنے بجے ہو آسا تکریب یہ آسا تکریب سے آچھے بجے کے قریب ہو لوگوں کو پریشانی آرہی ہے اس میں یا نہیں لوگوں کو آرہی ہے پریشانی کوئی ڈیوٹی جارہے ہیں پرساسن کی طرف سے پرساسن کی طرف سے جیسے بھی آئی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے دیرے دیرے لگے ہوئی ہے رات کارہ میں جوٹے ہوئی ہے اور کچھ ایپلوائی جو اس میں پرساسن بھی ہو رہے ہیں ڈیوٹی جانے میں ان کو بھی دکھتے ہو رہی ہے چلو اس میں تو پرکریتی کا آئی اس میں تو کچھ نہ گول سکتے ہیں لیکن بیباقی طرف سے جیسے بھی لگی ہوئی ہے اور بیباق کے آئے یہاں پر موسم بیبھاگ کے ڈائریکٹر منموہن سنگھ نے بتایا کی راجے میں آگامی چار اگست تک موسم خراب بنا رہے گا سرکار کو سترک رہنے کے لیے کہا گیا ہے بہنی اب تک پردیش میں 186 سڑکیں بند رہی پردیش کے ہمیرپور بلاسپور اونہ منڈی شملا میں برسات سے جن جیون اصد بیست ہو گیا ہے پشتے دن چاہ دن سے ہمارس پردیش میں اچھے بارش اپنا رہے گا رائیٹو موڈرٹ ہے کچھ ایک جگہ ہمارس پردیش میں رپورٹ ہوئی ہے تو ابھی آنے والے جو دن ہے اس میں تین چاہ دن بھارش ہو رہے سکتی ہے آگر ہی مہنے پردیش میں سکیٹر بھارش ہو گیا اور اگلے تین دن جو ہے وہ فیلی بیٹ سپیٹ جہاں بیٹ سپیٹ بھارش ہو سکتی ہے اس کے لیے وارنگ بھی شکی گیا ہے تیس جولائی اور اس کے ساتھ ہی ایک میرہ ست تک جو ہے وہ بھاری بھارش ہونے کی امید ہے کچھ ایک جگہ پہ جو ہمارش ہو سکتی ہے اس کے لیے جو وارنگ ایشو کی گئی ہے تو آنے والے دو تین دن جو ہے اس میں جو ہمارش ہونے کی مہنے پردیش میں پوسی بھٹی ہے ہاں بھارش لگتار ہو رہی ہے لیکن لائٹو موڈرٹ رہتی ہے جس کا جو فصلوں کو کافی لاغ ہو رہا ہے لیکن اگر قوانٹیٹیٹی بھی جیسے بھارش لائٹ ہونے کی وجہ سے جو اوبرو بھارش ہاں وہ سمانے سے کم چل رہی ہے ایک جون سے لے کر ابھی تک اگر بات دیکھیں تو آنے والے دنوں میں بھارش کی اچھی پوسیبیلٹی ہے جس میں بھارش لیوں کا میندیو میں جیادہ ہوتی ہے تو اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے بنی ہوئی ہے ہاں تاپمان جیسے کہ بھارش ہو رہی ہے پروڈی ویدر کی وجہ سے تاپمان جو ہے جن کے تاپمان نومل سے کم چل رہے ہیں دو ستین ڈگری جو تاپمانا وہ کم چل رہے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں بھی جو تاپمانا ہے وہ جیادہ رائز نہیں کریں گے اس میں وہ کمی رہے گے ندیدالوں میں بہت ایجی سے بڑھتا ہے تو ایسے میں جو عام جنتا جہاں پریٹک آتے ہیں ان کو تھوڑا دھیان رکھنا ہوگا وہاں سے جو اپنے نوڑی نومل سے دوری بنائی رکھیں جو پرشاشن نے جگہ جگہ وہ اپنے سائن بور لگائے ہیں اور اس کا پالنگ کریں اور جیسے ڈرائیب کرتے وقت بھی تھوڑا دھیان رکھیں کیونکہ جو لو پورٹ کی وجہ سے جو کافی بیزیوٹی پور رہتی ہے فارگی بیدر سا رہتا ہے تو اس میں جو ایکسین کا زیادہ خطرہ بن جاتا ہے اس میں بھی جو ڈرائیب کرتے وقت جو سابدہ نہیں بڑھتے ہیں پھر جیسے لگاتا بارش ہو رہی ہے تو جو لینڈسلائیڈ ہونے کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے کبھی کبھی چھوٹے پتھر بھی کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈرائیب کرتے وقت سابدہ نہیں بڑھتے ہیں